حجزان کے رامی اس کے بعد پھر بین تہاں امام پر ظلم کیا گیا متوقع نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے سے زہان کے رامی جب امام محمد تقیل کا شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقیل کا صرف آٹھ برس کے تھے اور امام محمد تقیل کا والدہ زندہ تھی اور وہ مدینے میں تھی تو امام علی نقیل کا روح کے اپنے دادی سے کہا کہا دادی اممہ آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے تو جنابِ طبی کا خاتون رونے لگی کہا بیٹا ایسا مت کہو میرا پچیس برس کا جوان بیٹا ہے کہا دادی اممہ وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے وہ اب میرے پاس آ گیا ہے اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے میں آپ سے سوال کروں کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی روایت کے الفاظ ہیں جنابِ سبقِ خاتون بے انتہا رونے لگیں تڑپنے لگیں اور ایک ہی دلاسہ تھا وہ ان کا پوتہ وہ جو دو پوتے اور ایک پوتی تھی ان کو سینے سے لگایا پیار کرنے لگی رونے لگیں کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی سلام نے دیکھی ہے میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے یہاں تک کہ پیمبر سلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو پوچھا کیوں مولا کہا کیوں کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے حضرت دانے گرامے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی نا امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقی اپنے بھائی کی قبر پر جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے گا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیجہ کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باب سر پہ نہیں ہے اس لئے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ زیادہ پیار کرتا ہوں اسے سینے سے لگاتا ہوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے بھتیجہ یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچداد بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باب سر پہ موجود نہیں ہے عزیزانی گرامی یتیمی عجیب چیز ہے امام علی نقیل علیہ السلام نے آٹھ برس کے سم سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا امام علیہ السلام پہ عزیزانی گرامی جب جناب سکینہ بن تلحسین کو پہلا تماچہ لگا تھا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکا رہا تھا اور کہا تھا کہ چچا جانا کے دیکھیں میرے کانوں سے کتنا لہ لہو بہ رہا ہے عزیزانی گرامی ایک سوال کروں گا کہ ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقیل علیہ السلام جو آٹھ برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے وہاں پہ ان کو دفنائے گیا عزیزانی گرامی ابھی مسلسل وقت کرتا رہا یہاں تک آخری لحظات ہے امام علی نقیل علیہ السلام کے عزیزانی گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو آئمہ کو زہر دیے گئے ہیں ان میں جو سخترین زہر تھے وہ چار اماموں کے چھے اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم ماتم کریں گے عزیزانی گرامی ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ کیا تصور ہے کہتے ہیں جیسا چار اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا کیوں وہ کہتے ہیں جو امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نیچہ پوچھا کیوں کہ کیوں کہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا کہ دوسرا امام رضا علیہ السلام کو کہ کیسا زہر تھا کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراً اپنے چہرے پر روان رکھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی طے آتی ہے کہ اپنے چہرے پر روان رکھا کہ میرا پورا کلیجہ پانی ہو گیا ہے کہ مجھے گھر واپس جا لینے نے تیرا کام ہو چکا ہے عزیزانی گرامی دو اور امام ہے ایک امام علی نتی علیہ السلام آپ کے بیٹے جبا میں حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہ بیٹا مجھے سہارہ دے کے بٹھا دو میرے اجداد رسول خدا علیہ مرتضی سب آگئے میرے لینے کے لیے میری دادی زہرہ موجود ہے عزیزانی گرامی اور ایک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو زہر دیا گیا سب ترین زہر دیا گیا عزیزانی گرامی یہ آخر لحظہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں روایت کے الفاظ ہے سامرہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوقوں سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہ میرے بابا کا یہیں جنازہ پڑھ لو کہا مولا بہت بہت نوک جمع ہے کہا نہیں وہاں متوقع مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توک نہیں تھا ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی ہاتھوں میں ہکڑیاں پہوں میں بیڑیاں نہیں تھی مولا آپ کی پھپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی تازیانیں نہیں مارے جا رہے تھے اللہ علا عنات اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ذلم وئی منقلبین ينقلبین برحمتك يا ارحم الراحیين وصل اللہ علا محمد وآله الطاہیين